کیا خیال ہے اسامہ بھئی انجوائے کرنا کا تو کتنا مزہ آ رہا ہے یہاں بے دو گرسیاں اور دنبا کرائی واہ واہ کیا بات کر دی آپ نے اسلام علیکم جی ہاں ناظرین میں محمد صاحب آپ کے خدمت میں حاضر ہے آج اس وقت ہم موجود ہیں درائر راوی کے گنارے آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت ویو ہے میں شاہدرہ ٹاؤن کے بلکل بیک ایرے پہ جہاں پہ یہ راوی جو ہے لاہور کے ساتھ ٹچ کرتا ہوا آگی کی طرف جو ہے اپنی منزل رامہ دھما ہے میرے ساتھ اسامہ موجود ہے اسامہ کیسا ماحول ہے یہاں پہ آج بہت خوبصورت جی بھائی جان جہاں پہ آپ کے ساتھ میں پہلی دفعہ ہوں تو یہاں کی آواہ دیکھیں اور تازی آواہ دیکھیں جو دل کنا بہت بلی محسوس ہوتی ہے انجوائیمنٹ والا موسیم ہے جو آئیمنٹ اوپر سے دیکھیں اب دوب نکلا ہی ہے جب بارش کا موسم میں ابھی گھنٹا ہو گیا ہے ہم آرام سے بیٹھے ہیں ہمارے دھپنے کو دلی نہیں کر رہا تھا یہ پار کے ساتھ بلکل نا ٹی ٹائپ بنائی ہوئی ہے یہ بھائیوں کو دکھائیں ذرا ادھر دکھائیں اب ہمیں دکھائیں یہاں سے یہ سارا سبزہ ہے یہاں سے ساری محول میں ٹرافک بغیرہ دوئیں اور یہ چیزوں سے نا اسی جن کی کمی ہو جاتی ہے یا بندے کا رنگ ڈال بغیرہ نا ہو جاتا ہے یہاں پہ بندے کا گھر ہو تو با اٹھے ایسی تازی یہ بہا دیکھے تو اس کا دل کچھ ہوتا ہے بلکل ایسے ہی ہے آج ناظرین آپ کو ہم دریا کے کنارے جو جس طرح لوگ یہاں پہ رہائش کر رہے ہیں جس طرح کے جانوروں کا یہاں پہ ماحول ہے اور جو بھی مطلبی اس ایریہ کا دریا کے کنارے کس طرح لوگ گزر بسر کر رہے ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے تو آگے کی طرف رما ہوتے آگے کیا ہے وہ بھی دکھاتے ہیں تو ابھی ہم دریا کے نیچے کی طرف اتر رہے ہیں دریا میں یہ ہمارے پیچھے پانی آ چکا ہے یہ اسامہ بھائی ہم سے آگے آگے اور یہ بھائی ہمارے ساتھ ہیں یہ مقامی ہیں یہاں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ویو ہے یہاں کے یہ میرے پیچھے چاہ کر سکتے ہیں یہ اوپر جو ہے یہ بند کافی اونچھا ہے جو کہ پانی کے جو ہے مطلب اس طرف انٹر نہیں ہونے دیتا شادرہ ٹاؤن ملی سائیڈ پہ یہ دریا میں ہم اتر رہے ہیں اسامہ بھائی تو لے جی درختوں کے نیچے سے ہوتے ہوئے دریا کی طرف اسامہ بھائی یہاں کا محول جو آج بہت ہی پیارا بہت ہی مطلب تھنڈی ہوا چل رہی ہے جہاں کی جو تازی ہوا ہے نا شہری بندہ ایک دفعہ سمیل کر لینا تو اسے نشہ ہو جائے گا اس ہوا کا تازی ہوا بلکل بلکل یہ ہمارے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف یہ جانوروں کی مطلب ایسے جیسے منڈی لگی ہوئی ہے یہ دریا میں سارے جانور وہ سامنے اس طرف بھی اس طرف بھی ہر طرف جانوری جانور ہے یہاں پہ جو لوگ جو یہاں کے فارم وغیرہ جنہوں نے بنا رہا رہے ہیں جانور وہ دریا میں یہاں پہ جانوروں کو رکھتے ہیں نہیں یہاں پہ جانور رہنا انہیں کھلا چھوڑ دیتے ہیں یہ نہا لیتے ہیں ادھر دریا میں جانور بغیرہ اور ادھر ہی کھاتے پیتے ہیں یہاں پہ سبزہ بغیرہ ان کی مکمل ریائشگانی بنائی خود انہوں نے جو مقامی لوگ ہیں چھوٹی چوگیاں وغیرہ بنائی ہوتی ہیں اپنی فیملی کے لیے اس کو دیکھا دیکھے اردگرد والے لوگ بھی جو بنا لیتے ہیں تو اس طرح ان کا گزر بسر چل رہا ہوتا ہے بلکل ابھی ہم سینٹر میں جا رہے ہیں یہ ہم دریا کراس کر کے آگے کی طرف جا رہے ہیں یہ ابھی کچھ دنوں پہلے دریا کا پانی جو یہاں تک پہنچ چکا تھا یہاں تک اب یہ سوک چکا ہے یہاں پہ بھی پانی تو دریا پہ یہ جو آپ کو ٹی نظر آ رہی ہے یہاں پہ ہم نے ایک مگر مجھ بھی پک رہا تھا کب اچھا جی یہ دیکھیں ابھی گیل ہے کیونکہ ابھی ایک ویک پہلے میں دیکھ رہا تھا دریا بہت ہی تگانی پہ جا رہا تھا یہ پتہ نہیں دونوں کیوں لڑ رہے ہیں یہ دیکھیں دریا کے سینٹر سے ویو اور میں ابھی جہاں پہ آپ کو یہ جہاں پہ میں اس وقت کھڑا ہوں نا یہ اس ایریے پہ مطلب کہ پانی نہیں چڑھتا بہت مشکل سے چڑھتا ہے جب دریا فل تگانی پہ ہو نا بہت مشکل سے تب یہاں پہ پانی چڑھتا ہوگا ورنہ یہ اس نالے کے ذریعے یہ بلکل دریا کے ساتھ یہ تھوڑا سا مطلب گہرا ہے تو اس وجہ سے یہاں سے پانی ہوتا ہوتا ہوا آگے کی طرف چلا جاتا ہے اور یہاں سے دریا کا میکسیم پانی جو ہے اس طرف ہمارے وہ سامنے بالکل جو ہے یہ سامنے یہاں پہ راوی پل جو نظر آرہا ہے اس طرف نہیں آرہا اس طرف اور یہاں پہ دیکھیں کتنا کٹاؤ دریا کا ہو چکا یہاں پہ یہ سامنے چیک کریں یہ یہ دیکھیں اور یعنی کہ آج کل یہ کہہ سکتے ہیں میں اب سے ایک ویک پہلے اتنا پانی تھا کہ چار سے پانچ فٹ جو کم ہو چکا ہے کیا خیال ہے بھائی یہ ابھی میرے خلال دریا جو ہے کم ہے جی جی آسا ہی ہے ماشاء اللہ سے بہت ہی انجوائے والا موسم ہے آج بادل ہے اور ہوا بھی ٹھنڈ ٹھنڈ چل رہی ہے پتہ نہیں دریا کے کنارے آ چکے ہیں تو اس وجہ سے رہوار چل گئے ہیں کندہ کندہ جلدی باہر نہیں آنے کی آنے پانی تھے گئی کندہ پانی تھے گئی مجھے ہاں تے تاڑی بھڑی گئی شوپنگ کرن جلدی باہر نہیں آنے یہ دیکھیں یہ بھی جانور سامنے یہ سامنے اور اس طرف جو ہے سفیتے لوگ آ رہا ہے درخت ہی درخت ہیں اس طرف یہ سامنے بھی اس طرف درخت ہی درخت ہی ہر طرف اور آگے سے پھر یہ آبادی شروع ہو جاتی ہے یہاں پہ یہ جانور جیسے منڈی لگی ہو اس طرح ہے یہ دیکھیں دریا میں بھی کتہ بیٹھ چکا یہ چاہ بھی ج کے خارق گرب میں قوڑ کتہ بھی بیٹھ چکا یہ ای بھی چاہ بھی میں بھی بھی میں یہ بھی اور وہ انگکہ شروعگ والیں وہ سامنے دیکھیں ابھی گرمی میں کتے جو ہیں وہ دریاء کے گنارے آ جاتے ہیں پانی پینے کے لیے گرمی میں اندر پانی میں بیٹھنے کے لیے زبردست زبردست قسم کا موسم بنا ہوا ہے آج دھوپ جو ہے تھوڑی تھوڑی اب نظر آ رہی ہے مطلب اس ٹیم جو ہے صورت تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا ہے لیکن جو ہے آج موسم جو ہے بہت زبردست قسم کا ہوا چل رہی ہے کیا خیال ہے اسامہ بھئی انجوائے کرنے کا تو کتنا مزہ آ رہا ہے یہاں بے دو گرسیاں ہاں اور دنبا کرائی واہ واہ کیا بات کر دی آپ نے سپریٹ کی واہ واہ کیا بات ہے اور کچھ اور ادھر جو ادھر ایک ہونا چاہیے ریشترون ڈائیو اور وہ کیا لیں میں اس کا جو آپ استعمال کرتے ہے میں ہکا وہ بھی ہونا چاہیے نہیں نہیں وہ نہیں استعمال کرتے اب بھینسیں باہر آ گئی ہیں دریاء سے شیدت ان کی ختم ہو گئی ہے تو اب یہ باہر آگیں کیونکہ ان کا مالک جو ہے وہ آگے آگے جا رہا ہے وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا مالک جو ہے ہمارے وہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا مالک آگے آگے جا رہا ہے بہنسوں کو پتہ چل گیا ہے کہ ہمارا مالک جو ہے چل دیا اب گھر کی طرف تو یہ سو یہ بھی روانہ ہو چکے ہیں مطلب یہ ہے کہ دریا پہ اتنی جو ہے اتنی کہہ سکتے ہیں کہ سیانی مجھے ہیں تنی سیانی مجھے ہیں کہ مالک کو دیکھ کر اس کے پیچھے پیچھے چل دیاں بہت زبردست قسم کا موسم ہے ہمارے اس طرف جو ہے اللہور اور ہمارے بالکل اس طرف جو ہے شہادرہ ٹاؤن یہ اس طرف یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس طرف شہادرہ ٹاؤن اور ہمارے بالکل یہ ساتھ ہی جو ہے اللہور شہر شروع ہو جیتا ہے اس کے علاوہ ہمارے اس بیک سائیڈ پہ جو ہے اس بیک سائیڈ پہ جو لاہور موٹر وے ہے وہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے وہ ہمارے بیک سائیڈ پہ یہاں سے پل جو ہے وہ بلکل تھوڑا سا آگے درختوں کے پیچھے جو پل نظر پل جو ہے یہاں سے کراس ہوتا ہوا پل سے جو ہے موٹر وے دوسری طرف جاری لاہور کے اندر انٹر ہو رہی ہے اور یہ ہمارے بلکل یہ سامنے اس طرف جو ہے وہاں پہ وہ میرے آنکھوں سے وہ گاڑیاں نظر آ رہی ہو ہو سکتا ہے کیمرے میں آپ کو نظر نہ آ رہی ہوں گی وہ سامنے گاڑیاں نظر آ رہی ہیں یہ دریائر راوی کا پول ہے کیونکہ اس کے ساتھ ہی بالکل جو دریائر راوی کا میٹرو کا پول ہے بالکل ساتھ ہی ہے یہاں کا زبردست قسم کا موسم ہے آج جو آپ کو دکھا رہے ہیں لو جی دو کا فیصلہ ہوا ہے کہ وہاں سے جانا ہے میں نے سوچا تھا کہ یہاں سے جانا ہے اسامہ کہہ رہا ہے میں نے وہاں سے جانا زبردست ہی گیا اسامہ یہاں پہ بھی بہت زبردست قسم کا موسم ہے یہ سامہ یہ کیا لگے جو سوڑا یہ بیر لگ رہے ہیں نہیں نہیں بیر تو نہیں ان دنوں میں بیر کہاں سے آگے اور اب چیک کرتے ہیں کہ جلدی جلدی سے کہ ہمارا جو ہے ہماری جو بائی کھڑی ہیں کہ وہیں پہ نہیں درختوں سے ہوتے ہوئے اوپر کی طرف چڑھ رہے ہیں پتھر ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ہمارے یہ پیچھے پتھر ہے بہت سے لوگ جو ہیں یہاں پہ یہ ٹی جس کو بولا جاتا آئیے یہاں پہ آکے بیٹھ جاتے ہیں شام کو بھائی کس ٹیم لوگ یہاں پہ آکے بیٹھتے ہیں بھائی ادھر تقریباً شام کو مغرب سے پہلے پہلے نا کافی دن نا کراؤڑ ہوتے ہیں کراؤڑ ہوں گا واہ واہ فیملی بھی آتی ہیں ادھر ہاں اس ٹیم موسم جو ہے دریاء کے کنارے زبردست بن جاتا ہونکہ بلکل ایسے یہ درختوں سے ہوتے ہوئے ہم اب دوسری طرف جانے لگے ہیں یہاں پہ ساتھ تھی یہاں پہ کچھ تینوں پہلے جو ہے امران خان آئیتے ہو سنا ہے جی جی وہ سامنے ڈی اگراؤنڈ ہے ہاں ہاں ادھر آئے تھے امران خان ساتھ اچھ 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 یہاں پہ میرے خل سے انہوں نے اس کے بعد درخت وغیرہ لگائے ہیں جی جی نہیں نہیں ادھر صرف وہ گراؤنڈ ہے اس کے فتتاہ کرنے ہیں ہاں جی فوٹبال گراؤنڈ ہے اس کے علاوہ سلائٹس وغیرہ لگی نہیں ہے چولے وغیرہ لے جی اب ہم دریا سے ہو آئے ہیں اور آگے کی طرف آپ کو یہاں پہ ایک شاید پارک ہے بہت خوبصورت پارک ہے شادرہ ڈاؤن کا وہاں پہ لے کر آپ جا رہے ہیں دکھاتے ہیں وہاں کے بیو یہ سامنے راستہ یہ بہت ہی موچا بن ہے کیونکہ دریا کے کنارے بنا رکھا ہے بہت زبردست قسم کا بہت چوڑا درختوں کے نیچے سے ہوتے ہوا ہم جا رہے ہیں ہمارے اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرف پارک ہے یہ سہرا جو ہے گراؤنڈ ڈی اے گراؤنڈ جس کو بولا جاتا ہے میں کبھی یہاں پہ آئے نہیں ہوں نہ دریا پہ کبھی آئے ہوں اور نہ ہی اس گراؤنڈ میں آئے ہوں ڈی اے گ reporter ڈی اسے choke ڈی ایسے ڈی اگر ڈی ایسے ڈی ایسے ڈی ایسے یہ دریا کے بلکل ساتھ ہی جو ہے لڈی اے گراؤنڈ جس کو بولا جاتا ہے یہ ہمارے اس طرف گراؤنڈ اس کے آگے بھی گراؤنڈ اس کے ساتھ ہی بلکل دریا ہے یعنی کہ دریا کے بلکل یہ شادرہ ٹاؤن والی سائڈ پہ گراؤنڈ ہے بہت بڑا گراؤنڈ ہے لڈی اے گراؤنڈ جیسے بولا جاتا ہے اس طرف بھی ہے اور اس طرف بھی ہے پارک بنی ہوئی ہے بقاعدہ گاڑی کھڑی کرنے کے لیے اس کے علاوہ سیرو تفریح کرنے کے لیے کرکٹ کے لیے گراؤنڈ ہے پاگل تو نہیں اور کرکٹ کے لیے گراؤنڈ ہے فٹبال کے لیے گراؤنڈ ہے حاکی کے لیے یہاں پہ مطلب گراؤنڈ بنا ہوا یہ دریا کے ساتھ جو ہوا جب اس طرف چلتی ہے تو دریا کے ساتھ پانی کے ساتھ اٹیچ ہو کر ہوا وہ اس طرف جب آتی ہے تو بہت ہی مطلب انجوائے والا موسم ہو جاتا ہے چونکہ ہوا جو ہے مزید تھنڈی ہو جاتی ہے جس سے ہوا جو ہے بہت زبردست لگتی ہے ابھی بھی ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں درختے ہیں جو یہ دیکھیں ابھی بھی ہوا چل رہی ہے یہ دیکھیں لے جی یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں آج آپ کو شاہدرہ ٹاؤن راوی کے کنارے آپ کو ماحول دکھایا ہے کہ کس طرح یہاں پہ گزر بسر کرتے ہیں جو کہ بہت زبردست قسم کا ماحول بنا ہوا تھا ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت ویو تھے تو آئی ہواپ کو آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگیا تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تو اسی کے ساتھ اپنے صاحب بھائی کو دیجئے اجازت پیار بھڑی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ